السلام علیکم ناظرین سلامی ٹیوی انڈیا کی اہم خبروں میں آپ سبی کا استقبال ہے امریکی صدر منتقیب ہونے والے ڈونالڈ ٹرمپ نے انتخابی نتائج کے سامنے آنے کے بعد ایک خطاب کرتے ہوئے اپنے ووٹرز اور حامیوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انتخابی مہم اور اس کے نتیجے میں انہیں ملنے والی کامیابی ملکی تاریخ کی عظیم ترین سیاہی تحریک تھی امریکہ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہم اسے بہتر کریں گے امریکہ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے دوسری بار منتقیب ہونے والے صدر نے کہا کہ عوام نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے ہم امریکہ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے امریکہ کو مضبوط بنانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے دونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے حامیوں نے بہترین انتخابی مہم چلائی نومنتقیب صدر نے کہا کہ چیلنجن سے نمٹنے کے لیے اقدامات کریں گے امریکہ کے تمام معاملات اب ٹھیک ہونے والے ہیں اس وقت تک خامش نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ لوگوں کے خواب پورے نہ کروں گا ان کا کہنا تھا کہ سردوں کو سیل کرنا پڑے گا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خانونی طریقے سے امریکہ آئے امریکہ کو محفوظ بنائیں گے واضح ہے کہ امریکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق دونالڈ ٹرمپ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں میدان مار لیا ہے ریپبلیکن امیدوارم مطلوبہ دو سو ستر الیکٹرول ووٹ حاصل کر کے دوسری بار امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں وزیر اعظم نیرندر مدی نے امریکی صدارتی انتخابات میں ریپبلیکن پارٹی کے فیصلہ کو نے جیت پر دونالڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون کیا اور مبارک بات دی ذرائع کے مطابق دونوں لیڈروں کے درمیان گرم جوشی سے ہونے والی گفتگو میں عالمی امنوں کے لیے مل کر کام کرنے کا عظم کا اظہار کیا گیا انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک شاندار ملک ہے اور وزیر اعظم جناب موڈی ایک شاندار شخص ہے صدر دونالڈ ٹرمپ نے پی اے موڈی سے کہا کہ وہ انہیں اور ہندوستان کو اپنا سچا دوست سمجھے انہوں نے کہا کہ پی اے موڈی دنیا کے پہلے لیڈروں میں سے ایک تھے جن سے انہوں نے اپنی جیت کے بعد بات کی ہے دونالڈ ٹرمپ نے بھت کو اپنی فتح کے بعد اپنی تقریر میں کہا کہ وہ سب سے پہلا کام جنگوں کو روک نہ کریں گے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے پور امن مذاکرات کے لیے مغرب ممالک اور روس دونوں کے درمیان بھارت ایک خابل اعتماد سالسا بھی ہے اندرہ پردیش کے تلگو خاندان کا داماد امریکہ کا نائب صدر ہوا منتخب ریپبلیکن پارٹی کے امیدوار دونالڈ ٹرمپ کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے ساتھ ہی ٹرمپ دوسری بار امریکہ کے صدر کا عوضہ سمالنے کا جائزہ لے رہے ہیں ریپبلیکن پارٹی کی طرف سے نائب صدر کی حیثیت سے جے ڈی ونز کو منتخب کیا گیا اس موقع پر ٹرمپ نے نائب صدر کے امیدوار سینیٹر جے ڈی ونز کی تاریفوں کے پل باندھ دیئے ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ سب سے پہلے میں جے ڈی ونز کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اب میں انہیں نائب صدر منتخب ہونے والے جے ڈی ونز کہہ سکتا ہوں اسی طرح جے ڈی ونز کی اہلیا اوشا کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں ڈونالڈ ٹرمپ نے جے ڈی ونز کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے دلچسپ بات یہ ہے کہ نائب صدر جے ڈی ونز کی اہلیا اوشا کا تعلق ایک تلگو خاندان سے اوشا چلکور آندھرہ پردیش کے کرشنا زلے کے ایور سے تعلق رکھتی ہے ان کے والدین بھارت سے امریکہ جا کر وہاں مخیم ہو گئے تھے اوشا چلکور کی پیدائش اور پرورش کیلیفورنیا کے سان ڈیاگو سے علاقے میں ہوئی تھی اوشا اور جے ڈی ونز نے پہلی بار ایک یونیورسیڈی میں ملاقات کی اور دوہزار چودہ میں ان کی شادی ہو گئی تھی یہ شادی ہندو روایت کے مطابق انجام پائی گئی اور ان کے تین بچے بھی ہے ڈیوشابیز وہاں数ہ میں ڈوڈیوں نے عقاً کبھی طبوں idols necesit ملک اللہ وس假ن Methane میری ہماری ایک باشی ایک کنید چونک کنید ملک ہے ملک ہے برای ملک ہے برای برای ایلن برای ملک ہے پر کنید میں سیکساکتاں بری ایرانی ملک ہے میری ملک ہے جمعہ کشمیر خانونسا اسمبلی میں آج ایک بار پھر زبردستہ ہنگامہ ہوا دفعہ 370 کی بحالی کا مطالبہ کرنے والے بینر اسمبلی میں دکھانے جانے پر بی جے پی کے ارکان پور تشددت ہو گئے یہ بینر انجینئر رشید کے بھائی اور عوامی اتحاد پارٹی کے ایمیلے خرشید احمد شیخ لے کر آئے تھے شیخ جب اس بینر کو اسمبلی میں دکھانے لے گے تو ہنگامہ برپا ہوا اور حضب اختلاف اور حضب اختلاف کے عراقین کے درمیان تھی کی بحض اور نوک جھوک شروع ہو گئی ہنگامہ اتنا بڑھ گیا کہ ایک دوسرے کو کھینچنے دھاکیلنے کے بعد نوبت مارپیٹ تک آ گئی ہنگامہ کو روکنے کے لیے مارشلز کو بیچ میں اترنا پڑا جمعات کو جیسے ہی اجلاس کی کاروائی شروع ہوئی حضب اختلاف وی جے پی کے رہنماوں نے بھوت کو ایک خرارداد منظور ہونے پر ہنگامہ کیا خرارداد میں مرکز کو پہلے جیسی ریاست کی خصوصی حالت کو بحال کرنے کے لیے ایک آئینی نظام پر کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے بی جے پی کے رکنے اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر سنیل شرمہ خرارداد پر بول رہے تھے کہ اسی دوران خرشید احمد شیخ نے بینر کو دکھایا جواب میں بی جے پی عراقین نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے بینر کو چھین لیا اور اسے پھار دیا جس کے بعد پورے اسمبلی میں ہنگامہ مچ گیا مشہور فلم اداکار متونچہ گروتی کے خلاف مسلمانوں کے تعلق سے اشتیال انگیز تخریر کرنے کے معاملے میں مغربی بنگال میں مخدمات درج کیا گیا ہے ریپورٹس کے مطابق متونچہ گروتی نے ایک عوامی جلسہ یا پروگرام میں بیان دیا تھا کولگتہ کے بزان نگر پولیس سٹیشن میں مشہور اداکار کے خلاف ایف آئر درج کرائی گئی ہے دراصل کولگتہ میں مراخضہ بی جے پی کی ایک میٹنگ کے دوران متونچہ گروتی نے فلمی انداز میں ایک اشتیال انگیز تفسرہ کیا تھا مغربی بنگال پولیس نے اس معاملے میں شکایت ملنے کے بعد کاربائی کرتے ہوئے ایک مخدمہ درج کر لیا ہے ایک سینئر پولیس افسر کا کہنا ہے کہ شکایت کی بنیاد پر ایف آئر درج کر لی گئی ہے لیکن ابھی تک متونچہ گروتی سے پوچھتا آج کے لیے نوٹس نہیں بھی جا گیا دوسری جانب متون نے ابھی متنازیہ تفسرے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے حالانکہ سیاسی حلقوں میں ان کے متنازیہ بیان کے بعد کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے اور مسلمانوں میں بھی برہمی کی لہر پائی جاتی ہے چیف فنیسٹر ریوند رڈی نے تیلنگانہ کے گورنر جشنو دیف برہاں سے راج بہن پہنچ کر ملاقات کی چیف فنیسٹر کے ہمراہ وزیر مار پی سنواز رڈی ارکان پارلیمنٹ بلرام نائک سی ایچ کرنکمار رڈی حکومت کے مشیر براہ اخلیت واسپس ماندہ تفخات محمد علی شبیر چیف فنیسٹر کے خصوصی مشیر وی نرندر رڈی اور جی امیت رڈی موجود تھے چیف فنیسٹر نے تیلنگانہ میں آج ذات پات پر مبنی مردم شماری کے آغاز کی تفصیلات سے گورنر کو واقف کروایا انہوں نے کہا کہ پس ماندہ تفخات کی سماجی معاشی اور تعلیم پس ماندگی کے علاوہ روزگار اور سیاست میں ان کے حصہ داری کا جائزہ لینے کے لیے مردم شماری کا آغاز کیا گیا ہے چیف فنیسٹر نے مردم شماری کے لیے اسی ہزار سے زیاد سرکاری ملازمین کی خدمات اور مردم شماری کے لیے تیموں کی تشکیل کے علاوہ سوال نامے کے بارے میں تفصیلات بیان کی چیف فنیسٹر تیلنگانہ ریون ترڈی نے کہا کہ سماجی معاشی اور تعلیمی پس ماندگی کا جائزہ لینے کے لیے شروع کردہ مردم شماری سے تیلنگانہ ملک کے لیے رول موڈل بن چکا ہے دوہزار پچیس میں ملک بر میں ہونے والے مردم شماری میں او بی سی طبخات کی پس ماندگی کے سروے کو شامل کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے چیف فنیسٹر نے گورنر جشنو دیو برما سے خواہش کی کہ اس سلسلے و مرکز سے سفارش کریں گاندی بہون میں ریاستی وزیر کورنہ سوریکہ نے عبامی مسائل کی سماعت کی کانگریس ہٹکہ اور ٹارک گاندی بہون میں ریاستی وزیرہ کی جانب سے ہفتے میں دو دن عبامی سماعت کے شیڈل کے تحت وزیر جنگلات و ماحولیات کنہ سوریکہ نے عبام سے ملاقات کی دو پہر دو بجے تا شام پانچ بجے تک کنہ سوریکہ نے عبامی شکایت کی سماعت کی اور تحریری آدداشتوں کو خبول کیا انہوں نے باز عالی عدداروں اور جلہ کلیکٹر سے رابطہ کرتے ہوئے مسائل کی ایکسوئی پر توجہ دلائی مجموعی طور پر ایکسو تیسے درخواستیں داخل کی گئے جن میں چھ زمانتوں سے متعلق تیسے درخواستیں شامل ہیں مختلف محکومہ جات کی تیرسٹھ اور دیگر امور کے بارے میں سنتیسے درخواستیں داخل کی گئے اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے باتشیت کرتے ہوئے کنہ سوریکہ نے کہا کہ عبامی سماعت کا مقصد عبام کے مسائل سے راست طور پر واقفیت حاصل کرنا ہے انہوں نے کہا کہ سابقہ میں بیارس دور حکومت میں وزرہ سے عوام کی ملاقات ممکن نہیں تھی جبکہ کاؤگریس حکومت میں وزرہ خود عوام کے درمیان پہنچ رہے ہیں تو ناظر اگرام یہ تھی سلامی ٹیو انڈیا کی اہم خبریں دیجئے آپ کے دوست عزر خان کو اجازت اللہ حافظ